یہ جو سعودی عرب ہے مارجن دیدے سار عوام کے دل میں تکلیف ہوتی ہے جب ہم مانگتے نہیں ہیں پر تکلیف ہمیں ہوتی ہے یہ سعودی عرب جس کے بارے میں ہم ایسے احترام اور تعظیم کے ساتھ بات کر رہے ہیں بطور ایک قوم کے یہ 1932 میں موجودہ سیاسی بندوبست میں آیا تھا 1952 میں وہاں پہ تیل نکلنا شروع ہوا انیس سو بہتر میں جو ہے وہ ہمارے بھٹو صاحب نے وہ جو پاسپورٹ کھولا اور ہمارے بچے جو ہے وہ وہاں دھوپ میں جو ہے وہ غلاموں کی طرح نوکریوں اور کلنے کے لیے گئے یہ سعودی عرب جو ہے یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا اور ہمارے ملک میں بھی ہمارے جو دانشفر ہیں انہیں چند لوگوں کے چند افراد وہ بھی چنیدہ اور وہ بھی لمحہ موجود میں آج کا ماتوب آر ہے پندرہ بیس پرس پہلے کا ماتوب آر تھا پچاس پرس پہلے کا ماتوب آر تھا ہم نے اس ملک کا آغازی بھیک مہامی سے کیا تھا ہم نے گورنر جنرل ہاؤس کے لیے سٹیلنگ فین تک لیے تھے امریکیوں سے ہم ہمارا کوئی ملک دنیا کا وہ سعودی عرب ہو یا یو اے ہو یا امریکہ ہو ہماری مدد نہیں کر سکتا پاکستان کی مدد صرف پاکستان کی ریاست کر سکتی ہے بشرتے کہ وہ اپنے فنڈامینٹلز نارمل کر لے ہم نے یہ جو صرف ایسٹ خریدنے کی بات نہیں ہے ہم نے اپنی خارجہ پالیسی بیچی ہے ہم نے اپنے ملک کی معاشی ترجیحات بیچی ہیں ہم نے اب اس ملک کے لوگوں کا میارے زندگی بیچا ہے اس کے بعد ہم اس حالت کو پہنچے ہیں اور اس میں یہ صرف دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا کہ اوپن مارکیٹ اکانومی ہو اور ہم جو ہے وہ اس بات پر آنکھ رکھیں کہ فلان کی جیب میں کتنے عرب اور کتنے کرب ہیں اگر وہ جائز ہیں تو وہ پھر اس کے ہیں اور اس کے بغیر بھی میں آپ سے یہ ارز کیے دوں کہ یہ اس ملک میں کوئی ایک خاص ذہن پایا جاتا ہے کہ جس کی جیب میں پیسے ہیں اگر وہ چین لیں تو شاید یہ ملک چل جائے گا وہ چین لیں سے ملک چل رکھتا ہے تو بھٹو صاحب کی نیشنلیزیشن کامیاب ہو جاتی سرکار ہمیں اس ملک کو اوپن مارکیٹ اکانومی کے اصولوں کے مطابق چلانا ہے اور ہمیں اپنی اکنومک جو ترجیحات ہیں انہیں ریشنلائز کرنا ہے جیان صاحب اختلاف یہی ہو گیا نا اور اصولوں پر چلانا ہے تو اصول تو ہے نہیں یہاں کوئی نا تو بات آگے بڑھاتے ہیں اصول کون سا اصول سر؟ کس کا اصول؟ جنہوں نے اصول توڑے ہیں انہیں کٹیری میں کھڑا ہونا چاہیے تو جن کے پاس صرف تیار ہے جہاں پارلیمان ہے پھر ان کو کھڑا کرنا چاہیے مگر ایک بات اور بھی آپ نے کہا اتنا کچھ بیچا ہے تو میرے ذہن میں خیال آرہا تھا عوام کو اتنے نظریات بھی بہت بیچے گئے ہیں وجاہت نے تو پاکستان کے جو عربو پتی ہیں ان کو بھی سرٹیفائیڈ کر دیا انہوں نے کہا ہم سے لینے کا کوئی فائدہ نہیں میں نے صرف یہ کہا ہے کہ صرف چنیدہ عرب پتی نہیں ہے پر سارے عرب پتیوں کی بات کریں چلیں جی اصول کی بات کی جا رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس اصول کا سبت کرپو اشرافیہ پڑھتی جس کو عمل کریں یہ پیسے مانگنے آرمی چیف کیوں گیا ہے یہاں پہ ایک دستوری حکومت موجود ہے آپ کے سیاست ادانوں کی کریڈیبلیٹی کیا ہے کیا ہے اوقات ان کی کیا ہے سیحت ان کی ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے موضوع کی طرف آپ موجود کی جنگ بند کریں فیلان کے لیے راہی شریف وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ مرازمت ان کی کیا کریڈیبلیٹی کریڈیبلیٹی بحیثیت معاشرہ ہی متاثر ہوگی ہے معاشرے سے نکلے ہوگی ہے معاشرے کے اندر اجتماعی طور پر حسن صاحبی بہت بار کہتے ہیں کہ آپ ایک ریڈی والے سے بھی بات کر کے دیکھیں یا اس سے چیز کی خریداری کریں اس کو کون کہتا ہے بے ایمانی کریں تو ایمانداری تو ہے ویسے ہی سوالیاں نشان ہے